بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک آرہا ہے اور غریب لوگ بہت پریشان ہیں اس کے بارے میں یہ کیا پیغام دیں گے جو صاحبی حسد لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے یہ رمضان کے بارے میں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے نیوز چینل کا مشکور ہوں آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا جو رمضان مبارک انقریب چند دنوں کے بعد آنے والا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے حوالے سے رمضان مبارک کے حوالے سے دیکھیں ہمارے ملک میں اسلام سب سے بڑا لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے تو جو غریب لوگ ہیں وہ آر رڈی ہی پہلے بہت گربت کی لکیر سے نیچے چلے جا چکے ہیں پچھلے ایک سال سے ہم کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہے ہیں تو جو جوبز ہیں نوکریز ہیں وہ بھی عادی رہ گئے ہیں فیکٹریوں سے کمپنیوں سے لوگوں کو نکال دیا ابھی گورنمنٹ نے پھر اعلان کیا کہ اب 50% لوگوں کی حاضری ہوگی اسی طرح فیکٹریز میں بھی لوگوں کو نکالا جا رہا ہے عام چھوٹی کمپنی سے بھی لوگوں سے نکالا جا رہا ہے رمضان المبارک کا آمد آمد ہے تو میں جو ہمارے مغیر ہزارات ہیں پاکستان میں ان لوگوں کو بہت اللہ تعالی نے دیا ہے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی جائداد ہے دولت ہے اس کا علم ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو اتنا نوازہ ہوا ہے تو میں ان سے اپیل کروں گا وہ اپنی دولت سے اپنی جائداد سے یہ صدقہ جاریہ ہے اس دنیا میں بھی اگلے جان میں بھی تو اپنے وہ جائداد سے اپنے فنڈ سے ان لوگوں کے لیے آسانیاں بنایاں جو لوگ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کے لیے مدد کریں اور مدد بھی ایسی کریں یہ بھی بڑا ایک علمیہ ہے ہمارے ہاں ایک عورت کو یا مرد کو انہوں نے ایک راشن کا ایک کٹا دینا ہوتا ہے تو پندرہ لوگ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں گروں میں ایسے دیں بند مٹھی میں اس طرح دیکھ جا کے رات کے ہندیرے میں کہ ماسوائے ان کو اور دینے والے کو پتا ہو تیسرے شخصیت کو کوئی پتا نہ ہو یہ بڑا اچھا سوال تھا آپ کا اس میں میں ضرور درخواست بھی کروں گا مغیر حضرات کو کہ وہ لوگوں کی مدد کریں غریب برغبہ کی مدد کریں اور اس طرح مدد کریں کہ اپنی مٹھی سے دوسری کو نہ پتا چلیں یہ میں آپ سے بہت اچھی بات آپ نے کی دیکھیں جب لاسٹ یا رمضان المبارک میں لاگ ڈان لگا تھا مارچ کے مہنے میں تو یہی دن تھے حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وجہ سے بارہ ہزار کا اعلان کیا بدبختی ہے دیکھیں حکومت اپنی پرائم منسٹر سے لے کے نچلی سطح تک وہ دو دو لاگ چار چار لاگ 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 سیلری لینے کے باوجود ہمارا ان سیلریوں میں گزارا نہیں ہے تو جب کہ غریب کی جو تنخواہ انہوں نے سترہ ہزار تک مقصود کی ہوئے اگر آپ کا دو دھائی لاگ لینے کے بعد آپ کا گزارا نہیں تو وہ لوگ سترہ ہزار میں کیسے گزارا کر رہے ہیں ناممکن آپ نے بارہ ہزار دیئے اور دینے کے بعد ایک سال گزر گیا کرونا وائرس بھی اس میں چر رہا ہے لاگ ڈان بھی چر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں غریب آدمی اس میں اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن دے رہا ہے اس بارہ ہزار میں اپنے گھر کا رینٹ دے رہا ہے یا بجلی کے بل دے رہے ہیں بدبختی ہے جب یہ گورنمنٹ آئی اس گورنمنٹ نے یہ بولا کہ ہم عوام کی رلیف دیں گے نیا پاکستان لائیں گے تو وہ نیا پاکستان تو نہیں بنا بدبختی سے جو نیا تھا اس کا بھی بڑا غرق ہو گیا آج ایک چیز جو ہم اس ٹھم پچاس روپے کی لے رہے تھے آج وہ ہمیں سو روپے کی مل رہی ہے تو کل بھی وزیراعظم پاکستان لائف تھے لوگوں نے بڑے سوال اٹھائے جو انہوں نے وعدے کیے تھے میں حکومت پاکستان کو خاص کر عمران خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان سے درخواست کروں گا جو انہوں نے وعدے کیے تھے ملک کے ساتھ ملک کی عوام کے ساتھ خاص کر غریب عوام کے ساتھ لوگوں نے ان کو نکل کر ووٹ دیا اور اس قابل بنایا آج وہ وزیراعظم پاکستان کہل آ رہے ہیں تو کم زکم اگر وہ اس سیٹ پہ بیٹھ گئے اس پوسٹ پہ بیٹھ گئے تو کم زکم ان وعدوں کا پاسداری کریں ان وعدوں کا خیال کریں غریب عوام کے لئے انہوں نے تو اس سے کم ریٹ میں بولا تھا جیسے پچاس کی کوئی چیز اس دور میں تھی آج وہ سوگ ہی کر دی انہوں نے پچاس سے پچیس میں بولی تھی کہ ہم ففٹی پرسنٹ لیس کروا دیں گے ایسا ہو جائے گا خدارہ اب تو تین سال بھی گزر گئے آپ کی گورنمنٹ کو آپ اس کو غریبوں کے لئے کچھ کریں غریب اس ٹیم اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ آئے دن ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں لوگ قریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں تو خدارہ اس کی طرف دیکھیں باقی حکومت سندھ کو بھی چاہیے اگر وفاق نہیں کر رہی تو کمزہ وہ آپ کی صوبے میں حکومت ہے تو کمزہ وہ صوبائی سطح میں جو لوگ ہیں آپ کے پاس غریب لوگ ہیں سندھ کے اندر بڑی بے روزگاری ہے سندھ میں لوگ مر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں بے روزگاری یہ وجہ تک نوکریاں نہیں ہیں اوپر سے پھر لاکڈون لگ گیا پہلے ملک کنگال اور بیڑا غرق ہو گیا لاکڈون کے بعد تو میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ اللہ نہ کریں میری ایسی بات کو اللہ تعالیٰ سے میں آپ لوگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیں جیسے بہت سارے اور ہونا شروع ہو گیا خودکشیاں تو بس میں آپ کے چینل کے توسے سے حکومت کو بھی حکومت سندھ کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ ایسا کوئی پیکج بنائیں عمام کے لیے عمام کو کوئی ایسا رلیف دیں رمضان المبارک میں اس سے آگے بھی کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں ابھی تو تاجر مجبور ہو گئے ہیں جی یہ تھے ہمارے ساتھ آتھر جو لوگ جن کو اللہ پاکر سے نواز آب آئے وہ اس میں سے نکالیں غریبوں کی مدد کریں موسیقی